بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زمانہ کو راضی کرنا ہے ہر مؤمن نے یہ کوشش کرنی ہے کہ میں معاشرے کو بھی حیائی سے بچاؤں خدا رہا اپنے بچوں کو بچیوں کو اپنی بیویوں کو ان غلاثت بھرے ڈراموں سے بچائیں یہ جو کچھرا لوگوں کے ذلوں میں ڈالا جا رہا ہے میں نہیں کہتاڈراما دیکھنا حرام ہے لیکن ایک بار چیک کر لو کونٹینٹ کیا ہے چیک کر لو چار کس نے دیکھو گے دماغ کھل جائے گا کہ یہ کیا کرنا جا رہا ہے کونسی ڈریسنگ آج ہر دوسرے ڈرامے میں آپ دیکھیں گے ساری کا یوز بہت آ رہا ہے یہ پہلی علامت ہے کہ عورت کے پیٹ کو ننگا کیا جائے بے حیائی کی پہلی علامت پہلے خوف ہوتا تھا کوئی مسلمان عورت اپنا پیٹ دکھائے یہ کلمہ کو نہیں ہے یہ فاسق ہے یہ فجار ہے اور فجار کا مقام جہنم میں کیا ہے وہ آپ کو بتائے لیکن فتوے کس کے خلاف نکل رہے ہیں محمد علی مرزا واجب القتل ہے کہاں مولوی کی کھوپری اٹکی ہوئی ہے یہ فاجر یہ فاسق یہ جو ایمان کو چور کر رہے ہیں یہ جو جوانوں کو لوٹ کے ان کی غیرت اور حیاء کو اس کے خلاف ایک مولوی فتوہ نہیں دیکھا کہ اس کی دکان نہیں چلتی نا شیطان نے اس کا دماغ جہاں پہ ٹھکایا ہوا ہے کہ دینداروں کو مارو مارا نمازیوں کو جاتا ہے مسجدوں میں مارا مسلمانوں کو جاتا ہے جلوسوں میں مارا پروفیسرز ٹیچرز معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ نام پڑھ پڑھ کے سات لوگوں کو بارا چنارم ان کے سروں میں گولیاں ماری گئے سارے ٹیچر تھے ایک معاشرے کا پڑھا لکھا جس ایک ٹیچر کو ٹیچر بننے میں کتنی محنت لگتی ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹر بننے میں کتنی محنت لگتی ہے انجنئر کو قتل کرو ڈاکٹر کو قتل کرو پروفیسر کو قتل کرو مسجد میں نمازی کو قتل کرو جلوس میں مذہبی مذہبی بندہ ہے نا جو جلوس میں جا رہا ہے اتنی گرمی میں ننگے پاؤں کون جاتا ہے جلوس میں اتنی گرمی میں مطلب اس کے اندر مذہبی رنگ ہے یہ مذہبی عبادات میں اتنا لکھتا ہوا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جلوس میں لے کے جا رہا ہے فرق نہیں کس مذہب سے اس کا تعلق ہے لیکن ہے تو مذہبی ہے تو ریلیچس بندہ سارے اٹیکس پڑھے لکھے لوگوں پر اور دیندار لوگوں پر لیکن یہ بیدین کوئی مولوین کے خلاف بھی نہیں بولتا یہ الغار ہے بیدینی کی ایک ریولیشن معاشرے میں لائی جا رہی ہے ثقافتی ریولیشن آپ کے اقدار کو چوری کرنے کی ریولیشن لباس کو بدلنے کی ریولیشن سوچوں کو بدلنے کی ریولیشن اور یہ وہ پانچوہ کام تھا جو آپ کے امام نے کیا کہ شیعوں کی فکر کو مضبوط کیا اگر آپ کو یہ فکر ہوگی تو اپنی نسلوں تک پہنچا ہوگی کہ میرے لال کیا ہو رہا ہے کس قدر کریں ایمان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے سلوات پڑے محمد وآلہ ڈیلی اس ملک میں تین سو چار سو پچاس سیاسی کیس ہوتے ہیں سارے سیاسی کیس ایک غیرتمند وکیل ایک غیرتمند جج نہیں ہے جو ان پہ حیاؤں پہ کیس کرے حالانکہ آپ کا تحتر کا عین کمپلیٹلی اس پہ لکھا ہوا ہے اس ملک میں جو بھی سنت رسول اور قرآن کے خلاف ہوگا اس پہ ایکشن ہوگا نہ کسی ڈرامے پہ کوئی ایف آئی آر نہ کسی فلم پہ کوئی ایف آئی آر نہ بہیائیوں پہ ایف آئی آر کوئی نہیں ہے کیونکہ دین سب سے زیادہ ویلیو کھو جوا ہے یہی حال یزید کے زمانے میں تھا کہ خرج تو علیہ اصلاح امت جدی امت کا دین تباہ ہو رہا ہے اور حسین اس دین کو زندہ کرنے کے لئے باہر نکلے یہی غم امام ذہن العودین کو یہی غم اہل وید کو تھا اہل وید کو اپنی پرواہ نہیں تھی دکھ ہوتا تھا اگر کوئی جہنم جاتا تھا اور خوشی ہوتی تھی حسین کو اگر کوئی جنت آتا تھا دونوں باہن پھیلا کے اور کوئی سینے سے لگایا آجا حسین کے سینے سے لگ جا موسیقا